اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جس کے اندر اس درجے کی بڑائی اور عظمت پائی جاتی ہے کہ ایسی بڑائی اور عظمت اس کے غیر میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہی متکبر ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور متکبر نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ کسی کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ خود اشارت فرماتے ہیں حدیث قدس یہ ہے کہ کہ یہ تکبر میری چادر ہے کہ جس نے میری چادر چھیننے کی کوشی کی تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا اس لئے جو تکبر کی کسی کوئی اجازت نہیں کیونکہ یہ متکبر ذات کے سامنے بڑے بڑے متکبرین شہنشاہوں کی گردنیں چھوک جاتی ہیں اور آسمان و زمین کا یہ وسی نظام اس کی متکبرانہ طاقت کے سامنے ہی جو اثر نگو ہیں تو یہ متکبر ذات اور اس نام کی بڑی فضیلتیں ہیں اس نام کے جو عادت ہیں وہ چھے سو باسٹھ ہیں چھے سو باسٹھ ہیں اس کے عدد ہیں اور یہ جو قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے نام پورے قرآن میں ایک جگہ یہ نام آیا ہے وہ سعود حاشر کے اندر یہ نام ذکر کیا گیا ہے تو جہاں تک اس کے فضیل و فضیلت کا تعلق ہے تو ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی میں بےہیہ بےہیائی ہو اور یا بےہیائی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جیسے یہاں آج کل اولادوں کے اندیشہ ہوتا ہے کہ بڑی ہو جائیں گی اولادیں باہر کے محول میں جائیں گی تو کوئی بےہیائی نہ ہو جائیں یہاں کے محول کا اثر نہ لے دیں اس پہ بڑی اندر تاثیر ہے کہ اپنے بچوں پہ روزانہ دس مرتبہ پڑھ کے پھونکتے رہیں صرف دس دفعہ المتقبیر علی فلام کے ساتھ پڑھیں بھلے یا متقبیر یا کے ساتھ پڑھیں تو دس دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیا کریں تو بیس طریقہ یہ کہ جب وہ سکول جانے لگیں تو اس وقت جانے سے پہلے دس دفعہ ہر بچے پہ پھونک دیں اور یہ بڑے کے لی بھی ہے چھوٹے کے جس کے اندر ایسا اندیشہ ہے یا یہ بےہیائی کا انصر اس کے اندر ہے تو یہ اس کے اندر سخت زبرت تاثیر ہے اور یہ ایک سو بیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ اس کے اندر حیاء اور اس کے اندر خاص قسم کی عدب پیدا ہو جائے گا اور دوسرا اس کے اندر تاثیر ہے کہ رات میں اگر کوئی چونک اٹھتا ہے ڈر کے اٹھتا ہے یا رات کو ڈرون خواب اس کو آتے ہیں بچہ یا بڑا ہے تو اکیس مرتبہ یا المتکبرو یا متکبرو کہہ کے جو ہے وہ ورد کر کے اپنے اوپر دم کر لے یا ماں اپنے بچوں کے اوپر دم کر دے تو اکیس مرتبہ پڑھ کے تو بڑا ہونے خواب نہیں آئیں گے اور خواب کے اندر ڈرے گا نہیں یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور تیسرے اس کے اندر ہی ہے کہ اگر کوئی نیا کام کرنا چاہتا ہے اس کو رکاوٹ کا اندیشہ ہے کہ یا ری میرے کام میں رکاوٹ نہ آ جائے یا یہ کام پائے تک میل تک نہ پہنچے یا زندگی کے کسی بھی کام کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ یا تو کسرت سے اس سے پہلے اس کا وید کرے یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو کسرت سے اور ظاہر کسرت کا اندازہ ہر آدمی کو ہوتا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ عدد ہو وہ گیارہ سو کا گیارہ سو مرتبہ یا متکبرو پڑھ کے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے جو وہ دعا کر لے کہ یا اللہ یہ کام میں شروع کرنے لگا ہوں اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہے اپنے رحمت و فضل سے پائے تک میل تک پہنچ جائے اگر جو ہے گیارہ سو نہیں پڑھ سکتا تو تین سو تیرہ دفعہ پڑھ لے تین سو تیرہ دفعہ پڑھ کے اور جو اس کے بعد یہ دعا کر لے انشاءاللہ جو کام رکے گا نہیں اور اپنے پائے تک میل تک پہنچے گا اقتدار کو استحقام رہے اس کی بادشاہت کو استحقام رہے اور جب وہ تمام ریایہ جو ہے اس کی تابع ہو کر چلتی رہے اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے یہ اس کا جو عدد ہے چھے سو باسٹھ چھے سو باسٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اور چھے سو باسٹھ دن تک پڑھنا ہے بس اتنا پڑھ لے بس ہم جو ہمیشہ کے لئے جان چھوڑ گئی اب انشاءاللہ اس کا اقتدار اس کی جو بھی حکومت ہے جو اس کا جو عدہ ہے اس کے اندر اس کو استحقام رہے گا اور کوئی بھی جو ہے اس کو ہلا نہیں سکے گا اور یہ اس کی جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ پورے اقتدار کے ساتھ چلتی رہے گی تو چھے سو باسٹھ دن تفعہ اس کا ویر کر سکتا ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر جو ہے دشمنوں کو خوف ہے کسی کو یا دشمن جب مجھے تکلیف پہنچائیں گے یا دشمن میرے کاموں میں رکاوٹ ڈالیں گے میری حیثیت کو مجروع کریں گے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ انسان جو ہے اپنے نام کے عدد کے مطابق اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کا ورد کرے ارزانہ اگر اس کے نام کے عدد ایک سو گیارہ ہے مثلا ایک سو گیارہ مرتبہ ارزانہ کسی ہے کہ نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھ کے اولا کی گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھ کے دعا کر لیا کرے انشاءالت دشمن بدگوئی سے باز آ جائیں گے اور یہ منزل کو پہنچ جائے گا اور ایک تاثیر ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے جو ہے وہ دس مرتبہ اس کا ورد کر لے بھلے اس کو یامت کبیرو کہا کے ورد کر لے بھلے المت کبیرو المت کبیرو کا ورد کر کے چھ 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 اپنے اوپر دم کر لے پھر جو وہ مقاربت کرے انشاءاللہ جو اللہ کی رحمت جب ہوگی تو بیٹا پیدا ہوگا یہ زبردست تاثیر ہے اس میں تو یہ اس کے فضائل و فوائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر خواب کے اندر یہ نام لکھاوا دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو فرزند سالح عطا فرمائیں گے یعنی اس کو اولاد نظیرین یہ بیٹا عطا فرمائیں گے بس شرط ہے کہ اس کی بیوی حاملہ ہو اگر بیوی حاملہ ہے اس کا مطلب ہے اس کو بیٹے کی بشارت اللہ تبارک و تعالی دے دی اور اگر اولاد کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مرتبے اور عزت میں اضافہ کریں گے اور کسی عہد منصب کے اوپر اگر قائم ہے تو اللہ اس عہدے اور منصب کو طول دے دیں گے اس کو جہاں بہت ہی آسانی راحت کے ساتھ جہاں کام کرنے کی توفیق ہوتی رہے گی یہ اس کی بشارت بہت خوب حضرت کچھ باتیں آپ نے ایسی کہیں آج کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے لوگ مانے یا نہ مانے وہ گھر گھر کی ضرورت ہے اور وہ بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ بچوں کی بے ہیائی سے ان کو دور رکھنے کی ترکیب اتنا آسان فارمولا کہ صبح صرف دس دفعہ پرنے کی بات ہے اور یہاں پہ گھروں میں بچے ہیں پیدا ہوں ہیں بچے پاکستانیوں مسلمانوں کے گھروں میں جو واپس نہیں جائیں گے اپنے ملکوں کو یہیں رہیں گے یہاں کی پیدائش ہیں تو ان بچوں کو صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے والدین کے حقوق میں سے ایک یہ فرائز میں سے میں کہوں گا ایک یہ بھی فرض ہے اور یہ دس دفعہ پڑھنے کی بات ہے روزانہ اور کتنا ہے اس میں لگے گا شاید دس سیکنڈ لگے گا یہی بات ہے نا تو یہ آپ نے بات کر دی اب یہ سننے والے والدین جو سمجھنے والے والدین ہیں وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں یہ ان کے اوپر ہے اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ بلکل چھوٹے ہی ہو بچے بچیاں جو بڑی ہو گئی ہیں جو جن کی ڈگر تبدیل ہو گئی ہے ان کے لیے کارامہ دی ٹھیک ہے اچھا پھر آپ نے حاکموں کے لیے ایک بات بتا دی میں جیسے کہتا ہوں آپ ہمارا حاکم جیسے پاکستان میں عمران خان نے وزیر آزم چھہ سو باسٹھ دفعہ پڑھ لیں اور چھہ سو باسٹھ دن کا مطلب ہے دو سال سے تھوڑا کم اس کے لیے پڑھ لیں اور پھر یہ کہ کام کی رکاوٹوں کے لیے پڑھ لیں اور پھر یہ کہ نیند جو کہ اکثر لوگوں کی شکایت ہیں کہ نین ٹھیک نہیں ہوتی نین کچھی ہے نیند سے اٹھ جاتی ہے جھٹکے سے اٹھ جاتی ہے درانے خواب اور بچے تو ایسی بتا بھی نہیں سکتے کہ خواب کیا آیا تھا اور اگرم اٹھ کے رونے لگتے ہیں تو ان کے لیے کارامت ہے اور ایک جو بات آپ نے بتائی جن کو بیٹوں کی خواہش خواہش ہے بلکو اسے بات وہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں